انڈیا بلی اپنا سسٹم جتنا سٹرانگ کرلے جتنا تیاری خریدنے خرید لو یہ سب ہمارے پاکستان کے سامنے نہیں چلے گا ہمارا ایک مسلمان آپ ہزار لوگ کے لئے کیا پیئے جتنا مطلب آپ جہازی خرید لے جو بھی خریدنے خرید لو ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے ہم نے تو پہلے ایک دو دفعہ ان کو نمونے دکھایا بھی بیچ میں ان کا تیارہ گرایا تھا پوری دنیا نے دیکھا ہے اور ہم نے اس کا تیارہ میو�زیم میں بھی کھڑا کیا ہوا ہے جو ابھی لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اس چیز کو دیکھنے کے لیے تیارے کو دیکھ کرنا انڈیا سمجھ جائے کہ ہمارا مقابلہ وہ بالکل بھی نہیں کر سکتا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ بات کر سکیں وہ انڈیا ہے ہم پاکستان قوم ہیں پاکستان قوم کا مقابلہ کوئی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا پاکستان کو کوئی خرید نہیں سکتا پاکستان سے کچھ نہیں خرید سکتا پاکستان کے پاس جو بھی ہے وہ پاکستان کا ہی ہے آدھے سے زیادہ پاکستان تو آپ نے گروی رکھوا دیا ہوا ہے ہمارے سیاستدانوں نے اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی پاکستان کو خرید نہیں سکتا اور ہم پاکستان کو بیچ نہیں سکتے وہ اس قابل ہے ہی نہیں جو ہمارے ساتھ آئے بیٹھے سمجھ آئے نا ان کا ان کا ان کو وہ ہی نہیں ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھ ملا کے بات کریں ہم سے ان کا کس مو سے آئیں گے مجھے یہ تو پتائیں ذرا اب انہوں نے کوئی نہ کوئی بانہ تو لگانا ہے نا کس نے کسی چیز کا تو وہ بنانا ہے نا کہ وہ کس مو سے یہاں پر آئے کتنی دفعہ تو ان کی ہم نے بیستیاں کر دی ہیں کتنی دفعہ ان کو پکڑ لیا جیسے بھی انہوں نے میلی آنکھ سے دے گا ہم نے فورا ہی کی چیز سے ان کو پکڑ لیا جو ایف سکسٹین لینے سے انکار کر دیا ہے اور ایف تھرٹی فائیو ڈیمانڈ کر دیا تو انڈیا اور امریکہ کے دو بھائیوں والی بات ہے تو انہوں نے جو ڈیمانڈ کیا ہے کہ مجھے ایف سکسٹین اور ایف تھرٹی فائیو دے تو یہ جیسے دو بھائیوں کے درمیان اکثر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مجھے چیز نہیں چاہیے مجھے اس سے بڑی چاہیے انڈیا ایک تو ہندوستان ہے ہم پاکستان قوم ہیں ہندو کا اور پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کلمہ پڑھنے والی قوم ہے کلمہ پڑھنے والی قوم کو کوئی بھی بار ہی نہیں ہے اس پہ وہ اسی لئے خود پر یقین کرتے ہیں خوددار لوگ قوم ہیں امریکہ نے انڈیا کو آفر کیا ہے ایف سکسٹین لیکن انڈیا نے امریکہ سے ایف سکسٹین لینے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایف سکسٹین نہیں ایف تھرٹی فائف چاہیے کیونکہ امریکہ ایف سکسٹین پاکستان سمیت کئی ممالک کو آلریڈی بیچ چکا ہوا ہے اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں ایف سکسٹین کی جو پاکستان نے امریکہ سے کبھی خریدا تھا تو امریکہ نے پاکستان سے پیسے لینے کے باوجود بھی پاکستان کو ایف سکسٹین نہیں دیا اور پیسے اپنے اندر دبا کر بیٹھ گیا اور بڑی مشکل کے بعد پاکستان کو ایف سکسٹین نصیب ہوا لیکن اب انڈیا نے ایف سکسٹین کو خریدنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور ایف تھرٹی فائف کی ڈیمانڈ کی ہے اسی ٹوپک پہ آج ہم بات کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جی میں نوید حسین میرے نام کیا کرتے ہیں میں فورٹ سیفٹی اوفیسر ہوں اور میں سی ایس ایس پائرینڈ جاری کر رہا ہوں سبردست سر کیا کہنا چاہیں گے انڈیا نے امریکہ سے ایف سکسٹین خریدنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ ہمیں ایف سکسٹین نہیں ایف تھرٹی فائف چاہیے جو امریکہ خود استعمال کر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے جو آپ کے یہاں پر قویشن دو ہیں تو میں پہلے قویشن میں کہوں گا کہ جو ایف سکسٹین لینے سے انکار کر دیا ہے اور ایف تھرٹی فائف ڈیمانڈ کر دیا تو انڈیا اور امریکہ کے دو بھائیوں والی بات ہے تو انہوں نے جو ڈیمانڈ کیا ہے کہ مجھے ایف سکسٹین اور نہیں ایف تھرٹی فائف دے تو یہ جیسے دو بھائیوں کے درمیان اکثر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مجھے چیز نہیں چاہیے مجھے اس سے بڑی چاہیے تو اگر ہم کریں کہ وہ تھرٹی فائف ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو نوڈوڈ ان کی ان کا کلچر اور ان کا امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ اس پروسپیکٹی میں سٹرونگ ہے کہ وہ تھرٹی فائف ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ان کی نیڈ ہوگی اور وہ اپنے ڈیفینس سسٹم کو مزید سٹرونگ کرنا چاہیے بلکل آلریڈی انڈیا کا ڈیفینس سسٹم کی بات کریں تو کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور ایف تھرٹی فائف اگر ان کے پاس آ جاتا ہے امریکہ انہیں دے جاتا ہے تو ان کا مزید ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ اور سٹرونگ ہو جائے گا لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے امریکہ انڈیا کی اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کر دے گا یہ بلکل کر دے گا بلکل ڈیفینس سسٹم سٹرونگ کرنے کے لئے اگر انڈیا نے ڈیمانڈ کر دی ہے تو امریکہ انہینڈ ہے ان کے کافی پروجیکٹ ان کے ساتھ مشترکہ چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں بھی ان کی مدد کر دے دیکھیں نا خود انڈیا گیا ہے چل کے امریکہ کے پاس کہ ہمیں ایف سکسٹین چاہیے اور ہم خود چل کے گئے تھے امریکہ کے پاس کہ ہمیں ایف سکسٹین دیں اور آج ہی پاکستان ایف سکسٹین ہی یوز کر رہے ہیں بلکل مہم جیسے آپ نے یہ کوئیشن کیا کہ ہمارے پیسے بھی گئے اور ہمیں وہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ایف تھی وہ بھی نہیں ملی تو آرہی میم آپ پاکستان کی جو دیکھ رہے ہیں جو معاشی کنڈیشن اور جس طرح سے احلات سے ملک گزر رہا ہے اس سے پہلے جو ہو چکا ہے اگر وہ ڈیمانڈ کیے گے تو ہمارے ہو سکتا ہے کہ ریلیشنز جو پولٹیکلی ریلیشنز تھے ہمارے وہ اس حساب سے سٹرونگ نہیں تھے کہ وہ ہمارے فلفل کیے گئے ہیں بالکل ایسا ہی ہے ہمیں غلام کو ہمیں امریکہ ہم پہ مسلط ہے لیکن انڈیا غلام نہیں ہے وہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے ہمیں امریکہ آنکھیں دکھاتا ہے اگزیکلی میم یہ سٹیٹمنٹ تو بہت کام مقامن سنی ہوگی کہ جو بھی کوئی حکمران آتا ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ لازمی کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں امریکہ کے کیونکہ اس میں کافی حد تک سچائی ہے یہ کڑوہ سچ جو ہمیں ماننا پڑے گا کہ سو سال تک ہمارے برسگیر میں آئے انہوں نے حکومت کی اور ہم لوگ اس وقت یہ کام ہی کرتے تھے ان کے نوکر ہی تھے تو بعد میں آکے ہم سلف ڈیپینڈڈ ہوئے ہیں ہم اپنے قائد کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے ہمیں ازاد ملک دیا ہے اور ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ مزید اس کو کامجابی ملے لیکن یہ ریلیشن جو ہوتے ہیں مزید سٹرونگ ہونے چاہیے ہم بھی ایف سکسین کی جہاں پہ تھرڈی فائی ڈیمانڈ کر سکیں ایسا ہی ریلیشن تب ہی سٹرونگ ہوں گے جب ہماری اکانومی بہتر ہوگی ہم دوسرے ملک کے وزیٹ پر جا کے کشمیر کا مددہ نہیں اٹھائیں گے ہم اپنے ملک کے مسائل بتائیں گے تاکہ ان کو حل کیا جائے جو ملک کی ایکنومی کی بات کی ہے یہ معاشی حالات کی اگر آپ کا نوجوان اس پر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا میں خود نوجوان ہوں میری خود کی یہ خواہش ہے کہ میں پاکستان سے چلا جاؤں آخر مجھے کس چیز نے اس چیز پر سوچنے پر مجبور کیا کہ میں پاکستان کو چھوڑ دوں کوئی بھی نوجوان ہے آج کے نوجوان کی ایک ہی خواہش ہوگی کہ وہ پاکستان چھوڑ دے جلدے بجل کیونکہ وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مجودہ حالات ہیں جس طرح سے ٹیکس لاغو کر رہے ہیں جس طرح سے ملک چل رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں آئے دن بڑھ رہی ہیں منگائی اس طرح سے عروج پہ جا رہی ہے تو وہ کہہ رہے کہ یہ ایک ملک ایک پڑے لکھے طبقے کے لیے رہنے والا نہیں ہے وہ اس طرح سے پچھلے دنوں پچھلے سال میں جو ریشو نوجوانوں کی ملک چھوڑا ہے جنہوں نے اس پر بات کر لیں تو کیسے ملک سروائیو کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا آپ دیکھیں نا کہ انڈیا اپنے ملک کے اندر لوگوں کے لیے وسائل پیدا کر رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کی تو انڈیا کے پرائم میرسٹر نریندر موڈی جلد ہی امریکہ کے وزیٹ پر جانے والے ہیں وہاں پہ وہ یو این کے سب میٹ میں لوگوں سے خطاب بھی کریں گے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو کبھی نہ تو انوائٹ کیا گیا ایسے موقع پہ اور نہ ہی پاکستان اس قابل ہے کہ وہاں جا کے اپنا مدہ بیان کر سکے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں ان کو حل کیسے کریں مہم دیس اس ویری شوکنگ کہ پاکستان کو کیوں نہیں بلایا جاتا یہ سوچنے کی بات ہے میں ٹیچنگ سے وہ بستا رہا ہے میں کوئشن اپنے ناظرین کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو اس مقام پہ نہیں دیکھتے لوگ کیوں نہیں اس کا ایک ایمج بنتا کیونکہ ہم نے خود یہ ایمج کریئٹ کیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں امریکہ نے انڈیا کو آفر کی ہے کہ آپ ہم سے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس خرید لیں لیکن انڈیا نے امریکہ کو کہا ہمیں ایف سکسٹین نہیں ایف تھرٹی فائف چاہیے جو آپ خود استعمال کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا اپنے ڈیفینس سسٹم کو بہت زیادہ سٹرونگ کر رہا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی چیز بناتا ہے لانچ کرتا ہے کوئی نیا مسائل تیار کر دیا جنگی بحری بیڑے تیار کر دیا کیا کہنا چاہیں گے انڈیا جتنی مرجی کوشش کر لے پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ مسلمان ہے کلمے کی طاقت ہے اور پاکستان کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ جو مرجی کر لے پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن پاکستان زیادہ مسلمان تو ہندوستان کے اندر رہتے ہیں جتنے ہندوستان میں بھی رہتے ہیں پھر بھی وہ مسلمانوں کے حق میں بات کریں گے آپ ان کی میڈیا کو دیکھ لیں کوئی بھی بات کوئی بھی ایشو اٹھا کے دیکھ لیں پھر بھی وہ مسلمان کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے انشاءاللہ انہی کے پاکستان کا مقابلہ کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی مہر کا ہو کوئی بھی ہو پاکستان کا مقابلہ انشاءاللہ کہیں نہیں کر سکتی کیا وجہ ہے اس کی کیوں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا ایسا کیا ہے ہمارے پاس پاکستانی مسلمان کا جذبہ ایسا ہے کہ جذبے کی وجہ سے کوئی بھی ملک ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا جذبہ پاکستانی مسلمان میں بہت جذبہ ہے انشاءاللہ یعنی اگر ہمارے پاس جذبہ ہے تو ہمیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے ایڈوکیشن کے نظام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوں نہیں ضرورت تو پڑتی ہے مقلب پھر بھی جو طاقت ہے کلمے کی طاقت ہے مطلب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے انڈیا دن با دن میں ڈیفینس سسٹم کو بہت زیادہ سٹرانگ کر رہا ہے کس چیز کی تیاری میں لگا ہوا ہے انڈیا میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا ہم نے تو پہلے ایک دو دفعہ ان کو نمونے دکھا ہے ابھی بیچ میں ان کا تیارہ گرایا تھا پوری دنیا نے دیکھا ہے اور ہم نے اس کا تیارہ میوزیوم میں بھی کھڑا کیا ہوا ہے جو ابھی لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اس چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کو جو ہے نا تیارے کو دیکھ کرنا انڈیا سمجھ جائے کہ ہمارا مقابلہ وہ بالکل بھی نہیں کر سکتا اس کا کام ہی نہیں ہے خالی انڈیا کا ہی نہیں کسی بھی ملک کا کام نہیں ہم سے مقابلہ کرنا ہماری ماشاءاللہ فوج ہماری انٹیلیجن سب سب سے آگئے ہیں پھر بھی اس کے باوجود پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی حملہ ہوا رہتا ہے اس کے پیشے کیا وجہ ہے پھر وجہ ہے یہی ہے نا کہ دیکھیں کہ بات وہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ملویس ہوتا ہے ملویس ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا نا یہ سب کام کوئی نہ کوئی یہ سب ہوتا ہے سب بیچ میں ملویس ہوتے ہیں جو یہ کام ہوتا ہے ورنہ تو کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیں اب یہ دیکھو موڈی جا رہا تھا بھی بیچ میں ایک خبر لگی تھی کہ اوپر سے جو انا گیا ہے وہ پاکستان نے یہ بھی نوڑ کر لیا ہے وہ دھماکے وغیرہ یا کس طریقے سے جنگ کرنے گیا تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو ان کے ایک ایک بندے پر نظر رکھی ہوئی ہے بلکل نریندر موڈی کے اوپر تو سب سے زیادہ نظر ہے پاکستان کیونکہ وہ دنیا کی اپنے ملک کو پانچے بڑی اکانمی بنا چکا ہے اور جب ہمارے ملک کے اوپر سے گزرے کیونکہ ویسے تو ہمارے ملک میں آنا پساندی نہیں نہ کرتے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم پاکستان کی حدود میں گھس چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا جنگ کریں گے جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا تیارہ پاکستان کی حدود میں چلا گیا ہے وہ کیا جنگ کریں گے مجھے یہ بتائیں جب ان کو پتا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ بالکل اختلافات ہیں ان کا کام ہی نہیں ہماری حدود میں تیارہ لے کر آنے گا آپ کو بتا ہے ہماری جتنے بھی پاک فضائیہ ہے اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ آج یہ تیارہ اوپر سے گزرنا ہے اور آپ کو بتا ہے پاکستان کا جو میڈیا وہ تو لڑیاں ڈال رہا تھا کہ نرندر موڈی ویسے تو ہمارے ملک میں آنے رہے چلو اوپر سے ہی گزر گئے بس یہ بھی ایک ان کو چماتا مارنا تھا میڈیا کو دکھانا تھا عوام کو دکھانا تھا کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں اس کے باوجود بھی دیکھو ہم نے انہیں کچھ بھی نہیں بولا ہم نے رستہ دیا جانے کے لیے کچھ بھی نہیں بولا نہیں تو سب کچھ کر سکتے جیسے وہ انٹر ہوئے تھے کچھ بھی کر دے تھے ہماری پاک فضائی جو پر ہے جو دیکھ رہی ہے جنہوں نے خبر دی ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتی تھے یہ بھی ایک حوصلے کی بات ہے بڑے پن کی بات ہے جو ان کو کچھ بولا نہیں بڑے ہی بڑے ہی بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کے وام میں کہ نریندر موڈی کو انہیں راستہ دیا کہ بھئی آپ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میٹنگ ہونے جاری ہے ہم نے نریندر موڈی کو انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں انہیں صاف صاف انکار کر دیا کہ نہ ہمارا کوئی ٹریڈ کا منسٹر آئے گا نہ ہمارا کوئی اکنومک منسٹر آئے گا اور ہم پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے یہ دہشتگرد ملک ہے ہمارے ملک میں آتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کیسے کریں وہ اس قابل ہے ہی نہیں جو ہمارے ساتھ آئے بیٹھے سمجھ آئے نا ان کا ان کا ان کو وہ ہی نہیں ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھ ملا کے بات کریں ہم سے ان کا کس مو سے آئیں گے مجھے یہ تو بتائیں ذرا اب انہوں نے کوئی نہ کوئی بانہ تو لگانا ہے نا کس نے کسی چیز کا تو وہ بنانا ہے نا کہ وہ کس مو سے یہاں پر آئے کتری دفعہ تو ان کی ہم نے بیستیاں کر دی ہیں کتری دفعہ ان کو پکڑ لیا جیسے بھی انہوں نے میلی آنکھ سے دے گا ہم نے فورا ہی گچی سے ان کو پکڑ لیا یہی تو بات ہے نا یہی تو بات ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہی فطور بڑھا ہوا ہے جنگ گچی سے پکڑ لیا مارک اٹھائی گالم گلوچ بھائی وہ دنیا کی پانچے بڑی اکانومی بند ان کے ملک میں ایجوکیشن کا نظام دیکھیں میری بات سنیں کہ وہ بڑوں کی مثال ہے کہتے ہیں کہ جو پھڑ پھڑاتے ہیں نا وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں ان کا کام ہے صرف پھڑ پھڑانا کیا ہے ان کا کام ہے صرف پھڑ پھڑانا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں جو برستے ہیں وہ برستے ہیں دنیا کی پانچے بڑی اکانومی بن گیا اور کیا آپ چاہتے ہیں انڈیا سے سوپر پاور بننے کے قریب ہیں وہ لوگ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ان کا خواب رہ گئی یہ ان کا خواب رہ گا ہاں یہ ہے کہ جس دن بھی جس دن بھی انہوں نے ملیاں سے پاکستان کی طرف دیکھا بس پھر وہی ہونا جو پچھلے ریکارڈوں میں ہے سر وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے جو سیاستدار نے ہمارے ملک کا حال کر دیا ہے وہ ان کو خواب ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ ہمارا پاکستان کافی بہتر ہے شکر ہے میرا مالک کا دیکھو ہر بندہ خوشی خوشی ہے یہ تو چھوٹے موٹے چھوٹے میٹے سب ملکوں میں چلتا ہے یہ نہیں کہ یہ چھوٹی موٹی باتوں سے ملک خراب ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب انڈیا میں دیکھ لو اس سے زیادہ بتر حال ہوتے ہیں الیکشنوں کے دوران عام روٹین میں بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لو امریکہ میں بھی کچھ دن پہلے ہوا ہے یہ سب ملکوں میں یہ چھوٹے موٹے نظام چلتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی ملک برباد ہونے والا نہیں ہے ایسا کسی آپ نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے ٹریڈ کھلنی چاہیے دوستانہ تعلقات پیدا ہونے چاہیے نریندر موڈی یہاں آئے ہمارے پرائم منسٹر وہاں جائے ان کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں آکے کھیلے ہماری ٹیم آئی پیل کھیلے دیکھو الحمدللہ یہ نبی کی سنت بھی ہے پہل کرنا سمجھ آگئے ہم نے تو پہل کری ہے ہم پہلے بھی ہماری ٹیم گئی ہے وہاں کھیلنے کے لیے اب اس کے باوجود ہم نے ان کو دعوت بھی دیا اب تو ان کا کام تھا نا ہماری دعوت کو قبول کرتے وہ کہتے ہیں ہم سیف نہیں فیل کرتے پاکستان میں اس لئے ہم نہیں آنا چاہتے ہیں اب نہیں آنے چاہتے ہیں تو پھر ان کی مرضی پھر جو ان سے کرا جائے وہ کریں پھر جو ہم سے ہوگا پھر ہم کریں گے پاکستان درتے ہیں درتے ہیں کس بات کا درد ہے کھیلنے سے بھی درتے ہیں بات کرنے سے بھی درتے ہیں کوئی بھی مطلب مسئلہ کشمیر کا آتا ہے کئی ایسی باتیں کی ہیں کہ ٹیم کے ساتھ کھیل لو وہ ڈرتے نہیں کھیلتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ہر بات سے ہی ڈرتے ہیں کہ ہم سے کشمیر نہ چھینا جائے مطلب کوئی بھی بات کر لیں ڈرنے کی وجہ سے وہ نہیں کرتے کہ کشمیر چلا جائے جائے ویسے بھی بزدل قوم ہے وہ اس نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے اتنا ان کے اندر نہیں ہے ہندوستان میں کیا نام ہے آپ کا مستنصر مستنصر کیا کرتے ہیں مستنصر میں بس آن لین کام کرتا ہوں ابھی بھی وہی کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے امریکہ ان انڈیا کو آفر کی ہے کہ آپ ہم سے ایف سکسٹین خرید لیں لیکن انڈیا نے کہا ہے ہمیں ایف سکسٹین نہیں ایف تھرٹی فائف چاہیے کیونکہ ایف سکسٹین تو پاکستان سمیت اور کئی ممالک کے پاس ہیں تو ہمیں ایف تھرٹی فائف چاہیے جو امریکہ خود یوز کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ بات کر سکیں وہ انڈیا ہے ہم پاکستان قوم ہیں ٹھیک ہے پاکستان قوم کا مقابلہ کوئی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پاکستان ایک زندہ دل قوم ہے پاکستان ایک خوددار قوم ہے پاکستان کو کوئی خرید نہیں سکتا پاکستان سے کچھ نہیں خرید سکتا پاکستان کے پاس جو بھی ہے وہ پاکستان کا ہی ہے آدھے سے زیادہ پاکستان تو آپ نے گلوی رکھوا دیا ہوا ہے ہمارے سیاستدانوں نے اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی پاکستان کو خرید نہیں سکتا اور ہم پاکستان کو بیچ نہیں سکتے وہ لوگ دو نمبر لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم خوددار لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو خوددار لوگ ہیں وہ اپنا پاکستان کو ذرا بھی نہیں بیچ سکتے کسی کو جو میڈیا والے ہیں جو سیاست والے ہیں ان کو ہم کچھ کہا نہیں سکتے انہوں نے تو بیج دیا اپنا بھی بیج دیا سارا کچھ سارا کچھ انہوں نے بیج دیا انہوں کے پاس ہم کچھ بات نہیں کر سکتے ان کے خلاف آپ نے کہا کہ انڈیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں انڈیا کی بات کروں آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ انڈیا اس قابل نہیں ہے انڈیا ایک تو ہندوستان ہے ٹھیک ہے ہم پاکستان قوم ہیں ہندو کا اور پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کلمہ پڑھنے والی قوم ہے کلمہ پڑھنے والی قوم کو کوئی بھی بار ہی نہیں ہے اس پر وہ اسی لئے خود پر یقین کرتے ہیں خوددار لوگ قوم ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں میں تو آپ کو پتہ انڈیا کتنا دیویلپ ہو گیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہے دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی بن چکا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں ہر چیز میں وہ ہم سے آگے ہیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے وہ آگے ہیں جو بھی ہے لیکن ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے پاکستان کو پیچھے کر دیا ہے کافی پیچھے چھوڑ دیا ان کو ہمارے حکمرانوں نے بس کھایا ہے پاکستان کو لوٹا ہے پاکستان کو گر بھی رکھا ہوا ہے لیکن ہماری جو قوم ہے قوم کا جذبہ بلند ہے قوم کسی کے آگے جھکے گی نہیں تو پھر اپنے ان سیاستدانوں کے آگے ہم کیوں جھکے ہوئے ہیں کیوں نہیں اپنے رائٹز کے لیے ہم باہر نکل دیں بنگلہ دیش کی یوت اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلے اور شیخ حسین آوازیز کا تختہ پلٹ کے رکھ دیا رائٹس تو ہمارے پاس بہت ہیں لیکن ہمارے حکمران جو ہے نا وہ کچھ کرنے نہیں دیتے ہمیں ٹھیک ہے وہ خود ہی ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں عالمی سطح پر لگا لیں جیسے بھی آپ کر لیں وہ اپنے مفاد کے لیے ان کو جو بھی پیش ہے وہ ان سے کھرید رہے ہیں یہاں سے بیچ رہے ہیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں تعلقات بہتر عالمی سطح پر کس کو بیچ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ہی کر رہے ہیں جہاں امریکہ کے ساتھ لگا لیں امریکہ کو انہوں نے گربی رکھ دیا پاکستان پورا امریکہ کا کیا اقاعت ہے امریکہ کی کہ پاکستان میں آ کے سیاست کریں کیونکہ ہم وہاں سے ڈالرز لیتے ہیں اس لیے ہمیں ان کی ماننی پڑتی ہے ہم تو نہیں لے رہے نا جو لے رہا ہے ان سے بات کر رہے ہیں ہم تو نہیں لے رہے نا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ریڈیو بگا لگائے ہیں یہ نہیں لگانے دے رہے ہیں ان کو یہ پاکستان ہے